سلام علیکم دوستو کیسے ہیں تب آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ مواند صاحب نے گوھر سے سننے ہیں اس کے بعد کمیونٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائت دینے کے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے تو جو محسن فروغ کے بارے میں بھی ایسیو چل رہا تھا تو اس کے معموقہ بیان آیا جو لوگ پیسے کٹھے کر رہے ہیں تو وہ فراد ہیں ہم یا کیس کے لیے آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ہماری مالی مداد کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ سب فراد ہے یہ ویڈیوز آپ ان کے پیجے بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیوز میں بھی آئی ہیں تو جو ان کا پیج ہے محسن فراد ادھر بھی محسن فٹوار فٹوار اے فکر اس ٹرائپ کے نام کے پیجے ادھر بھی یہ ویڈیو آئی ان کے ماموں کی تو اس کے بعد جو ان کے ساجد جنوجہ ہیں انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ انہوں نے مام جو اس کا ماموں اس نے انکل ہے جو محسن کے یہ ویڈیو انہوں نے میرے لیے بنائی لیکن میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں محسن کے نام پر پیسے کٹھے کروں میں جو بھی پیسے کٹھے میں نے کیے پانچ لاکھ بیس ہزار وہ سارے پیسے میں نے اس کے پیرنٹس کو دیئے یا کیس پر لگیں وہ تو انہوں نے کہا کہ میں آواز اٹھاؤں گا لیکن اب میں کیس لڑ رہا تھا وہ میں کیس نہیں لڑوں گا لیکن باقی میں اپنی آواز اُلند کرتا رہوں گا کہ محسن کو انصاف دیں پہلے پوائنٹ ہو گئے یہ اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ اچانک ناج سر جنوجہ کے پیچھے ہٹ جانا اور اس کے معامل کی بہت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اب آجاتے دوسرا اپشن کہ جب عدالت میں وہ گئے ہیں تو عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ لوگ ثبوت لے کے آئیں یعنی جو ان کا وکیلدہ سرکار یا وکیلدہ جو پہلے اس لڑائی سے پہلے کی بات ہے تو وہ ثبوت لے گا اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہم ایسے کسی مجرم کو سزار نہیں دیکھ ستے عدالت کا ٹائم آپ ضائع نہ کریں ثبوت کوئی ثورت ثبوت ہیں قتل لگے تو آپ لے گئے ہیں یہ ہوگے دو پوائنٹ اس کے پاس جو تیسرا پوائنٹ یہ کہ بہری ٹون جو ملک ریاض کی ملکی تھے انہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹوج دینے سے انکار کر دیا ہے کہ محسین بہری ٹون کے اندر انٹر ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپ سی سی ٹی وی فوٹوج نہیں ہم نہیں دے سکتے یہ پرائی ویسی لوگوں کی تو ہم آپ سے یہ شیئر نہیں کر سکتے یا وہ پرائی ویسی کس چیز کی وہ لگا ہے اس لئے کیمرے ہوتے ہیں کہ کوئی ایشو ہو تو وہ ویڈیوز بعد میں بندہ نکال لے وہ دیکھے کہ ہاں کون بندہ کو چوری ٹگتی کرنے آیا تھا کوئی قتل کرنے آیا تھا یا کس کر سے آیا تھا وہ فوٹوج دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے نہ ہوتل کی فوٹوج جو پہلے انہوں نے دی تھی کہ وہ مو سے نیچے گر ہو صرف وہ ایک کلپ ہے وہ بھی میڈیا پر شیئر ہو تو اس لئے لوگوں کے پاس یہ ہے تو وہی کلپ ہے نہ وہ بہری ٹاؤن کے اندر ہونے کا کلپ ہے کسی کے پاس تو یعنی کہ ان شورٹ سارے پروف ہٹا دیئے گئے ہیں تو مجھے جو لگ رہا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے کہ ڈرامی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے یا نوٹیس لے لیا گیا انکاری بیٹھے گیا اب بھی سیم وہ ہی ڈراما ہوگا کہ پولیس لگی ہوئی ہے انویسٹیویشن ہو رہی ہے تحقیقاتی ٹیم ہو رہی ہے مہینے کا ٹائم دیں دو مہینے کا ٹائم دیں اس کے بعد جیسے موڈل ٹاؤن کی چودہ ختل ہم بھول گئے سائی والا والا واقعہ وہ بھول گئے مشال خانہ والا نکیب اللہ والا جیسے ان واقعیوں کا ہم سب بھول گئے تو ایسے ہی اس کا بھی ہونا ہے کیونکہ ہماری عوام جو ہے یہ ایسی ہے جب زیادہ ان کو لالبتی نظر آتی تھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں جیسے تھوڑی سی لائٹ چینج ہوئی ان کا دستی چینج ہو جاتا ہے ان کو نہیں یاد رہتا کہ پہلے کیا ہوں ہمیں اسے چیز کو بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے تو میرے خیال میں جو رائے یہ ہی تھی کہ محسین کو یا اس کی فیملی والوں کو میری یعنی دلی خواہش ہے اللہ اگر ان کو انصاف مل جائے لیکن جس طریقہ اور ہے ناصر جنجا کا اچانک پیچھ ہر جانا دالت کے ایسے بیانات کے ثبوت ہیں تو لے کے آئیں ورنہ دالت کا ٹائم زائنے کریں بہری ٹون والے وہ ویڈیوز بھی نہیں دے رہے تو خیال یہ میرا نظریہ تھا آپ کا کیا نظریہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے جو لگ رہا ہے میں نے وہ ہی بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس محسین کی فیملی کو کوئی انصاف ملے یا جو اس کو قاتل ہیں ان کو کوئی سزا ملے تو آپ ہم نے جو بھی اپنی رائے رکھتے ہیں مجھے سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے کہ تانک کے دوسرے لوگ بھی دیکھیں تو ہمیں نازہ تو ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ